اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے مٹن شلجم کا شوربہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور اس کی چوری بھی بہت مزے کی پنتی ہے سالن کی اور بہت ٹیسٹ اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اس کے علاوہ میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد پہنچے اور یہ بلکل پری ہے اور اس کے علاوہ اپنے کومنٹس کا لازمی اظہار کیا کریں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کلو مٹن کا گوشت ہے آپ چاہیں تو بیو کا بھی جے سکتے ہیں یہ ہڈی والا گوشت ہے اسی ریسپی سے آپ بیو کا سالم بھی شلجم وغیرہ ڈال کے بنا سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ہیں شلجم شلجم جو لیے میں نے یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب ہیں یہ چھوٹے سائز کے پانچ عدد شلجم ہیں اور اس میں جو ہے وہ دو سے تین ہری مرچیں ہیں اور شلجم کو جو ہے ہم نے صاف کر کے دھو کے ان کا چھلکہ اتار کے ان کی اپنی مرضی کے پیسز بنا لینے ہیں اور یہ مثالیں ہیں اس میں جو ہے وہ لال مرچ ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے زیرہ ہے ون ٹی سپون پھشک دھنیا ون ٹی سپون حلدی ہے پسی ون ٹی سپون گرم مثالہ پسا ہوا ہے یہ گھر کا ہی بنا ہوا گرم مثالہ ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے اور نمک ہے یہ ون ٹیبل سپون کے برابر ہے اور کیونکہ ہم نے شوربہ بنانا ہے گوش بھی ڈالنا ہے شلجم بھی ڈالنا ہے تو اس میں نمک جو ہے بلکل جو ہے وہ کانٹیٹی بہترین ہے اس سارے انگریڈیونٹس کے لیے جو میں نے بتایا ہے پانی ہے یہ تقریباً ڈیل لٹر پانی ہے اس میں ہم نے گوش بھی گلانا ہے اور اس میں ہم نے شلجم الہدہ سے گلانا ہے یعنی کہ گوشت گلانا کے اور یہ پیاز کا پیسٹ ہے یہ دو عدد پیاز ہیں اور اس میں دو تین ہری برچیں بھی میں نے ڈال دی ہیں لسن بھی ڈال دیا ہے ادرک بھی ڈال دیا ہے ون منٹی سپون کے برابر ادرک لسن اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ دو عدد ٹیمارٹر ہیں ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے تاکہ اس کے جو پیاز اور جو موں میں آتے ہیں ٹیمارٹر وغیرہ تو وہ شربے سے بلکل اچھے بن جائیں گے اور بلکل نظر نہیں آئے گا اور یہ کوکنگ آئل ہے جو آپ کا یوز ہونا ہے جتنا آپ کو سالن شربے میں چاہیے میں نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ون کپ سے تھوڑا سا کم پونہ کپ جو ہے وہ میں نے ڈالنا ہے اور یہ سارے ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو آج کی ریسپی جو ہے مٹن شل جم کے لیے شربے کے لیے تیار ہوں گے آپ نوٹ کر لیں گوش کو اچھی طرح لازمی دھویا کریں اور صاف کیا کریں پہلے اور اس کے علاوہ سبزیاں بھی اچھی طرح دھویا کریں اب ایک ککر لے لیا ہے میں نے اور اس میں ڈال دیں گے آئل یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر آئل تقریباً پونہ کپ آئل آئی ہے اور اس کو گرم ہونے دیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد یہ ڈال دیا ہے پیاز کا پیسٹ اور پھر اس کو ہم نے میڈیم آج پر فرائی کرنا ہے پھر ساتھ ہی جو ہے جو مثالے میں نے بتائی ہیں سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں وہ میں آپ کو کوانٹیٹی ان کی بتا چکی ہوں سٹارٹ میں اور اب ہم اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح سے مثالہ مکس کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے پیاز بھی ہم نے بھوننے ہیں تاکہ جو اس کا کچھاپن ہے وہ نہ رہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے گوشت اور اس کو جو ہے وہ گوشت کو ڈال کے ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم گوشت کو پہلے مکس کر لیں سارا مثالے میں پھر اس کو بھونیں گے اور اس کو بھوننے میں جو آپ نے گوشت کو ٹائم لگانا ہے میڈیم آج پر یہ تقریبا جو ہے وہ آپ نے دس منٹ تو ضرور دینے ہیں گوشت کو بھوننے میں اور اگر کہیں ضرورت پڑے تو پانی کا چیٹا بھی لگا دیں تاکہ وہ ساتھ لگے لیں اور اب ہمارا مثالہ جو ہے وہ کافی حد تک بھون گیا ہے گوشت جو ہے ابھی تھوڑا کچھا نظر آ رہے تو اس کو ہم مزید بھونیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گوشت کو آپ اچھی طرح سے بھوننا کریں بلکل کچھا نہ رہے کیونکہ ایک جو تھوڑا آپ بھونتے ہیں تو اس کی جو ہمک ہے وہ رہ جاتی ہے اور کچھا گوشت جو ہے بلکل اچھا نہیں لگتا تو بھوننا لازمی کریں خوب اس کو میڈیم آج پر بھون رہے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماٹر کا پیسٹ جو دو ادر ٹیماٹر تھے اس کا میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم کریں گے میکس اور پھر اس کے بعد چھو ہے اس کو ہم نے پھر خوب بھوننا ہے لیکن آج جو ہے آپ نے میڈیم رکھنی ہے اب ہر جو چولہ ہوتا ہے اس کا بھی فلیم کا فرق ہوتا ہے کسی کی بہت زیادہ تیز آگ نکلتی ہے اور کسی کی مہوتی میڈیم ہے یعنی کہ جو ہم جو چولہ استعمال کرتے ہیں اس کی آج جو ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی لیکن تیز آج کا یہ ہے کہ وہ جلا سکتی ہے تو میڈیم آج پر ہی آپ رکھ کے اس کو بنائیں گے اور خوب اچھے سے بھونیں گے اس وقت تک آپ نے بھوننا ہے جب تک آئیل نہ نکل آئے پھر ڈال دیں گے اس کے اندر پانی اور پانی جو میں نے ڈیلیٹر بتایا تھا اس میں سے ہاپ لیٹر ابھی میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں وہ بچا لینا ہے ایک لیٹر میں ڈال دیئے اور یہ ہاپ لیٹر بچا لیا ہے وہ اس میں شلجم پکائیں گے تو اب جو ہے اس کو ہم نے پریشر لگا دینا ہے اور پریشر لگانے میں ہم نے آٹھ منٹ لگانے ہیں اور اس کو ڈھک دیں اور اس کے اوپر ویٹ رکھ دیں اور آنچ جو ہے اب دیز کر دیں یہ میری ٹوٹل آنچ ہے لیکن یہ اچھی خاصی آنچ ہوتی ہے اس کی ہیٹ کافی ہوتی ہے اور یہ منفول آنچ کر دی ہے اور اس کو پریشر لگنے دیں گے آٹھ منٹ کے لیے اور جب اس کے بعد اس کو پریشر آ جائے گا تو جیسے یہ پریشر آ چکا ہے تو ٹائم پورا ہو چکا ہے اب جولہ آف کر دیں اور جب بھاب نکل جائے سٹیم اس کی باہر آ جائے تو پھر آپ اس کا ویٹ اٹائیں گے اور پھر اس کے بعد کھولیں گے اور ایک دم سے بھی نہیں کھولتے دینجرس ہوتا ہے اور اب یہ دیکھیں ہمارا گوش بھی کل چکا ہے اور بالکل مسالہ خوش بھی چکا ہے آئل بھی پارا چکا ہے تو اب اس کو ذرا دیکھ لیں چیک کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے جو میں نے آپ کو شلجم بتائی ہیں ان کا چھلکہ اتار کے ان کے پیسز کر کے اور اس کو اپنے صاحب سے ٹکڑے لگا کر کے تو یہ اس میں ڈال دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے شلجم کو اور اس کے بعد یہ دیکھئے تھوڑا سا آپ نے اس کو بھوننا ہے شلجم کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں شوربہ تو اس میں اب جو ہے ہم نے مکس کر کے ڈال دینا ہے پانی جو ہم نے بچایا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ہاپ لیٹر پانی اسی میں ہم نے جو گلانے ہیں شلجم اور اس کا شوربہ بھی تیار کرنا ہے تو اب جو ہے وہ ہمارا یہ ہم نے تھوڑا بہت بھون لیا ہے اس کو تو اب پانی ڈال رہے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ اس میں ڈال کے اس کو آنچ جو ہے ابھی فل رکھنی ہے تھوڑا سا اوبالہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈھک دیں گے اور پھر آنچ جو ہے آپ نے ہلکی کر دینی ہے ویٹ ہم نے نہیں رکھنا کیونکہ گوشت آلریڈی ہمارا گل چکا ہے اور سبزی کو گلنے میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا جیسے شلجم اگر آئے گدو ہیں تو ان کو آپ نے ہلکی آنچ پر بغیر پریشر کے اس کو آپ نے پکانا ہے اس کو بیس منٹ آپ نے دینے ہیں ہلکی آنچ پر تاکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور شلجم بھی گل جائیں ہلکی آنچ پر یہ ہے کہ یہ بہت مزے دار سالن بنتا ہے اب چولا میں نے ہلکا کر دیا ہے آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو یہ اتنی آنچ آپ نے رکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ بیس منٹ دیں گے ہلکی آنچ پر تو پھر آپ جو ہے جب تک کوئی اور کام کر لیں اور یہ جب تک ہمارا سالن تیار ہوتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے صرف اس کو ڈھک کے رکھا ہے اس کے اوپر پریشر بلکل بھی نہیں لگانا اور اب اس کو چیک کریں گے ٹائم پورا ہو چکا ہے گوشت ہمارا اور شلجم بغیرہ گل چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اور شربہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کی گانشنگ کر لیں ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے اور گرم مسالہ تو ہم اس کے اندر ڈال چکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گرم مسالہ جو ہے وہ سالن کے اندر ڈال دیتے ہیں کچھ آخر میں چھڑکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو میں اندر ڈالتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھاتا ہے کیونکہ وہ گوشت کے اندر اور جو مسالہ ہے اس میں جلس ہو جاتا ہے اور جو سبزی ہے اس میں بھی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ آتا ہے اب چولہ میں نے آف کر دیا ہے اب میں ایک ڈش میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا مزیدار زبرتست اور کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے اس کا اور اتنا ٹیسٹی اور گلہ ہوا گوشت تیار ہوا ہے بس آپ نے میری ریسپی پر عمل کرتے ہوئے فالو کرنا ہے جیس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس طریقے سے ہی کریں گے تو آپ کی پرفیکٹ ریسپی انشاءاللہ بنیں گی اور جو ہے نا وہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شر کیا کریں اگر میری آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے باقی آپ کی مرضی ہے اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کی گھروں میں خوشیاں دے اور سکون دے اور جو ہے وہ دور رکھے اور کوئی بھی اللہ پاک کسی قسم بھی مہتاجی نہ دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو آمین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ